بسم اللہ والحمد للہ وصلہ و السلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلوں علیہ و سلموا تسلیم دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جناب آج ریالیٹی سیریل آف لیکچرز کا چوتھا لیکچر ہے حقیقت کیا ہے؟ اس سیریل کا چوتھا لیکچر ہے آج انشاءاللہ آج انتیس اور تیس ذلہجہ چودہ سو انتیس ہجری کی درمیانی رات اٹھائیس دسمبر دوہزار آٹھ اور اتوار کا دن ہے اور آج کا عنوان ہے برزخی زندگی اور اسلام کیا عنوان ہے؟ برزخی زندگی اور اسلام تو عربی کے اندر برزخ کہتے ہیں انسین بیریئر کو یعنی چھپا ہوا پردہ اور شریعت کی اسطلاح کے اندر برزخی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہماری نظروں سے اوجل ہے چھپی ہوئی وہ زندگی جو انسان کے مرنے سے لے کر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک کی زندگی ہے وہ ہے برزخی زندگی اور یہ زندگی جو ہے یہ ایسی ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے اور عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی لئے برزخی زندگی کو ہم عموماً قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں برزخی زندگی کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لئے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہو اور کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہو اور جو سویا ہوا آدمی ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس کو آگ کے اوپر تلا جا رہا ہے یا وہ بندہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے یا وہ شخص بڑی تیزی سے دھوڑ رہا ہے تو اس میں جتنی مشکت اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ سویا ہوا شخص اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن جو پاس کھڑا ہوا شخص ہے وہ تو یہی کہے کہ یار یہ تو سویا ہوا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن وہ سویا ہوا شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ تو مردہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات تو نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام کیفیات سے اس کو گزر رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے تو برزخی زندگی ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت برزخی زندگی سے متعلق دو ایکسٹریم ایکزیسٹ کرتی ہیں دو ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے بس قیامت والے دنی حساب کتاب ہونا ہے قبر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہ برزخی زندگی کی آڑ کے اندر جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گستخانہ عقیدے ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں اس پینڈولم کو ہم نے درمیان میں لے کے آنا ہے کہ برزخی زندگی ہے لیکن ایسی نہیں ہے جس کا ہمیں شعور ہو البتہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز آئیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا کسی حد تک ہمیں جو شعور دیا گیا بس اتنے کو ہم مانتے ہیں اس سے زیادہ کے بارے میں ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے تو اس میں جو پہلی ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں عذاب قبر کے ان کو میں آج ڈریس نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت برسغیر پاکو ہند کے اندر تینوں فرقے بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں جو ہیں یونینمسلی ایگریڈ ہیں کہ عذاب قبر اور برسغی زندگی جو ہے یہ برحق ہے اور اس کے اوپر پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کا اجمع بھی ہے متفق ہیں کہ قبر کی زندگی ہے قبر کا عذاب ہے یہ تمام معاملات کے اوپر ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کا اجمع ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں لہٰذا اس چیز کو اڈریس نہیں کریں گے البتہ جو اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ برسغی زندگی کے متعلق جو لوگوں نے ایسے عقائد رکھ لی ہیں کہ جو بعض وقت گستخانہ عقائد ہو جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ ارز کروں گا اور اس میں بھی خصوص بالخصوص جو نیک لوگ ہیں ان کی برزخی زندگی کیونکہ اس سے لوگ غلط رزلٹ نکال کر اور بڑے عجیب بہہدہ قسم کے عقائد امت کے اندر پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے امت جو فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث برزخی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورة البکرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُنْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مار دیے جائیں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور دوسری آیت ہے سورة عالم ران کی 179 نمبر آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو ان دو آیات کے ساتھ ہمیں کلیر کٹ تین ریزلٹس ملتے ہیں کہ نمبر ایک شہید زندہ ہے نمبر دو اسے رزق ملتا ہے اور نمبر تین اس کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے شریعت کے اندر جس چیز کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات اور متشابہات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل امران کے پہلے رکوع کے سات نمبر آیت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں صرف ترجمہ بیان کروں گا تاکہ ٹائم کم لگے کہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی آیات دو قسم کی ہیں نمبر ایک محکمات جن کے حکم بلکل واضح ہیں اور وہ اصل کتاب ہیں مثال کے طور پر نماز روزہ حج زکاة جس کے حکام بلکل واضح ہیں یہ ہیں محکمات اور دوسری وہ آیات ہم نے نازل کی جو ہیں متشابہات اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے کجی ہوتی ہے وہ لوگ متشابہات کے بیچے بھاگتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں یہ سارا ترجمہ چل رہا ہے صرف میں نے بیچ میں ایک ایگزیمپل دی تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں حالانکہ متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرح سے ہے اور نصیت تو نہیں پکڑتے مگر اکل والے پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اکل والے کون ہیں جو کہتے ہیں ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا مل لدون کا رحمہ انک انت الوحاب اے رب ہمارے جو تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت عطا فرما اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے رحمت کو عطا کرنے والے وحاب کہتے ہیں عطا کرنے والے کو تو یہ مومن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت کے بیچے نہیں پڑتے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ العمران کے اندر متشابہات سے بچنے کی ترغیب دلا کر گمراہ کن عقائد کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں چونکہ لوگ قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہیں تو اپنی مردی سے ریزلٹ نکالتے ہیں اور اس کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے اور ریزلٹ کس ساتھ تک نکلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں زندگی تو ثابت ہو گئی شہدہ کی تو زندگی ہے اور رزق بھی ہے بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہوں گے یہ کتابوں میں لکھی ہوئے چیزیں میں حوالے سے نہیں بتا رہا وہ پھر ایک بلکل کنٹروورشل گفتگو ہو جائے گی اور دیکھیں بندہ مر جاتا ہے تو روح تو پھر جسم سے ازاد ہو جاتی ہے روح تو بڑی طاقتور ہو جاتی ہے یہاں جائے وہاں جائے جو ہندو والا عقید ہے تو یہ تمام قائد اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فتنہ ہمارے سامنے ہیں اچھا ان تمام چیزوں میں یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ برزقی زندگی ہے تو اس کا بالکل یہ بھی ریزلٹ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کچھ چیزیں قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آئیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ ارض کروں گا اور ان چیزوں کو ارض کرنے سے پہلے میں دو پریکٹیکل ایکزیمپلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ پریکٹیکل ایکزیمپل کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں ہے کیونکہ تاریخ کی کتابوں کی اتھینٹی سٹی کوئی نہیں ہے اور رافزیوں نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے اہل سنت نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور تاریخ میں ایسی ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جو نقابل اعتبار ہیں تو میں آپ کو جو یہ تاریخ بتانے لگا ہوں تاریخی واقعات یہ اس روح زمین پر قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے سحی بخاری شریف جسے سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری انہوں نے سات ہزار تین سو ستانویں احادیث کا مجموعہ یہ جمع فرمایا اس میں دو وہ ایسی روایتیں لے کے آئے ہیں جس سے ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں کا پتہ چلے گا تو پہلی روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اور چپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ اہد جس دن ہونے والا تھا اس سے ایک رات پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا ظاہرہ جس کی نیت ہوتی ہے اللہ سے دعا مانگی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پھر وہ عطا بھی کر دیتا ہے تو بیٹا دیکھنا میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور میرا جو کرزہ ہے میرے ذمہ یہ تم اتار دینا تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صبح غزوہ اہد میں لڑے تو شروع میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں میرے والد بھی تھے اور اس وقت ان کو جلدی میں دفنا دیا گیا اور میرے والد کی قبر میں ایک اور شخص کو بھی ساتھ دفن کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بڑا قلق تھا کہ میرے والد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ دفن ہے تو میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کی جو قبر ہے یہ الادہ سے بناوں گا چنانچہ میں نے اپنے والد کے مرنے کے چھ مہینے کے بعد کتنے مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر کھو دی اور میں نے ان کی لاش جب دیکھی تو بالکل اس طرح تھی جس طرح میں نے جب دفنایا تھا اس وقت تھی لاش صرف ان کا دائیں کان متاثر تھا اور وہ متاثر سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کا جسم بھی جو ہے وہ بالکل گندگی سے پاک تھا جس طرح ان کو دفنایا گیا سا چھ مہینے پہلے تو یہ پریٹیکل اگزیمپل موجود ہے کہ شہداء کو زندگی حاصل ہے اس میں ایک پروٹوکول یہ بھی ہے کہ ایسے بھی اولوالعظم شہداء ہیں جن کے جسم بھی اللہ تعالی سلامت رکھتا ہے یہ پہلی اگزیمپل ہو گئی دوسری اگزیمپل بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز چپٹر سے ہے کتاب الجنائز میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھہتر سال کے بعد سیونٹی سکس ایئرز کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید بن عبد الملک جو ہے یہ اموی خلیفہ اس کا دور حکومت ہے ستاسی ہجری سے لے کر پچانمے ہجری تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سیونٹی سکس ایئرز کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کی توسی کرواؤں گا اس کو چوڑا کروں گا اس توسی کے دوران اس نے یہ چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک کی دیوار تھی وہ گر گئی جب وہ دیوار گر گئی تو اس گرنے کے بعد ایک پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہوا قبر کے اندر سے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک باہر نکلایا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی کنفرمیشن کیسے کی جائے چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی ہیں اور اشرا مبشرا کے بیٹے ہیں اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کے بیٹے تھے اور محرم تھے حضرت عائشہ کے اور حضرت عائشہ کے گھر ان کا آنا جانا بہت فریقونٹ تھا اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر تھی لہذا وہ پریکٹیکلی جانتے تھے کہ کس جگہ پہ کون سی قبر ہے تو ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے عروہ بن زبیر المتوفہ چرانمے ہجری جو چرانمے ہجری میں فوت ہوئے ان کو بلایا گیا انہوں نے آکے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے بلکہ یہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں مبارک ہے کیونکہ اس طرف ان کی قبر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کاب ہوئی چوبیس ہجری میں یعنی سیدہ عمر کی وفات کے ترے سٹھ سال کے بعد آپ کا پاؤں مبارک بلکل صحیح حالت میں دیکھا اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اس چیز کا پریٹیکل ثبوت ہے کہ اللہ تعالی بعض اکار شہداء کو یہ ایکسٹر آرڈنری جو ہے پروٹوکول کے طور پر ان کے جسم کو بھی باقی رکھتا ہے یہ دو پریٹیکل ایکزیمپل تو اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر شہید کا جسم اپنی قبر کے اندر سلامت ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا جس نبی کی دعوت کی وجہ سے وہ شرک سے بچ کے جنت کا سفر اس نے اختیار کیا تو اس نبی کا اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا جسم مبارک قبر کے اندر سلامت ہونا یہ بدرجہ اول ہے یہ تو ہے قیاس لیکن ہم قیاس کو نہیں مانتے جب تک صحیح حدیث موجود نہ ہوں تو الحمدللہ میں اب آپ کو سات صحیح حدیث سنا رہا ہوں جو اس چیز کے اوپر پریٹیکلی ثبوت دیتی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہداء سے بھی بڑھ کر پروٹوکول قبر کی زندگی کے اندر حاصل ہے اور ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں ان کا تعریف کروانا چاہتا ہوں وہ ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ 1420 ہجری جو دو اکتوبر 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب کے محدد سے آزم تھے اور تقریباً پچاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے انہوں نے ستر سال تک حدیث کی اوپر سرچ کی اور علماء عرب نے یونینیمسلی اگریڈ کیا ہے کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے اتنا زیادہ ان کا حدیث کے اوپر نالج تھا اسماع و رجال کے علم کے اوپر بلکہ مفتی عاظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیلی اسمان کے چھت کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ نالج رکھتا ہو تو ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا تاریخی کام کیا اور انہوں نے خود سے نہیں کیا پرانے محدثین کی ہی جو آرات ہی ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اسماع و رجال کے علم کے تحت انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور وہ یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہنڈرڈ پرسن صحیح احادیث ہیں اس پہ تو اجماعی امت ہے اس کے علاوہ جو احادیث کی جو صحیح ستہ میں چار کتابیں ہیں جامعہ ترمزی سنن نبی دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ ان احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور ضعیف بھی ہیں اور کچھ تو اماموں نے خود ہی پوائنٹ اوٹ کر دی کہ یہ ضعیف ہیں لیکن کچھ انہوں نے چھوڑ دی کہ ہم صرف کولیکٹ کر رہے ہیں بعد کے لوگ جو اسماع و رجال کے علم کے اوپر خود پرک لیں گے اس کو تو انہوں نے پھر ان کتابوں میں سے جو صحیح اور ضعیف احادیث تھیں ان کو الادہ کیا اور انہوں نے پھر ان کو الادہ کر کے کتابیں لکھی صحیح جامعہ ترمزی ضعیف جامعہ ترمزی صحیح سنن نبی دعود ضعیف سنن نبی دعود صحیح نسائی ضعیف نسائی اور صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی انہوں نے تخریج کی بلکہ انہوں نے پھر اپنا سلسلہ احادیث صحیح کے نام سے الادہ سے بھی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے باقی ان کتابوں کے علاوہ بھی جو صحیح احادیث موجود تھی ان کو جمع کیا تو میں نے یہ سارا تعریف اس لیے کروایا کہ میں جتنی حدیثیں پیش کر رہوں ان تمام احادیث کو محدث اعظم سعودیہ عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1420 ہجری انہوں نے ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیا ہے سب سے پہلی حدیث سنن ابی دعوت کے کتاب الجمعہ چپٹر میں ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجا کے اندر بھی کہ سیدنا عوس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک سب دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی اور اسی دن قیامت والا جو ہے سور بھونکا جائے گا اس دن تم مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی انہوں نے کہا اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا اب یہ سوال انہوں نے بڑی جرت والا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تحین کر دی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو نبیوں کے جسم قبروں میں سرامت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ وہ یہ کام کر سکے اسی حدیث کو سپورٹیو حدیث اگلی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے امام محمد بن جزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 273 حجری وہ جب یہ حدیث لے کے آئے اس سے اگلی حدیث پھر لے کے آئے ہیں اسی چپٹر کے اندر اور وہ حدیث ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس میں ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ پوچھنے والا سوال کرنے والا شخص کون تھا وہ سیدنا ابو دردہ تھے وہ پوری حدیث اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دین افضل دینہ یہ پورا کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اس وقت بھی دروشری پیش ہوگا اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے یہ ایڈیشنل ورڈنگ ہے جو اس کے اندر موجود ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے حدیث نمبر تین سنن ابی دعوت کے اندر کتاب المناسق چپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں میری قبر پر میلا نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک خود پہنچا دے گا اور وہ درود کیسے پہنچے گا وہ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر چار سنن نسائب میں کتاب السحف چپٹر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور حدیث نمبر پانچ سنن نبی دعوت کے اندر ہے کتاب المناسق چپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود اور سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو لٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یہاں روح لٹانے سے مراد یہ ہے کہ میری روح کو اس کی درود اور سلام کی طرف متوجہ کر دے گا تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس کے بعد ہے حدیث نمبر چھے اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور میں نے بتایا بخاری اور مسلم کی صحت پر تو اجماعی امت ہے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ دو روایتیں اس کی لے کے آئیں کتاب الفضائل چپٹر کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شبہ میراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائموئی وصلی فی قبری وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں لیٹے نہیں ہوئے تھے ورنہ کوئی ویم پیدا ہو جاتا لوگوں کو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کا ہے اور اس کا پروف اگلی حدیث ہے حدیث نمبر سات یہ حدیث جو ہے یہ چونکہ صحیح ستہ سے باہر میں کوٹ کرنے لگوں لہذا میں کتاب کا پورا تعرف کروا دیتا ہوں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند ابی یعلا امام ابو یعلا احمد بن علی التمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ تین سو سات ہجری بہت بڑے محدث ہیں امام ابو دعود امام نسائی امام ترمزی کے ہم اثر ہیں ان کے کلاس فیلوز میں سے ہیں تو انہوں نے بھی پہلے تین سو سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ان کی کتاب بھی شامل ہے مسند ابی یعلا اس کے اندر سیم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے کیونکہ پچھلی جو حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام والی اس کے راوی بھی سیدنا انس بن مالک ہیں اور یہ حدیث بھی وہ لے کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اس حدیث کو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چودہ سو بیس ہجری انہوں نے اپنے سلسلہ احادیثیں صحیحہ میں بھی شامل کیا اور ویسے میں بتانو کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ ویسے بھی اس کے اوپر شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پروٹوکول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ امام کائنات ہیں سید الاولین والآخرین ہیں سید الانبیائی والمرسلین ہیں رحمتل العالمین ہیں محبوب رب العالمین ہیں الحمدللہ اس پہ اجمائے امت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایکسٹر آرڈنی پروٹوکول حاصل ہے تو ان سات حدیثوں سے جو ریزلٹ نکلے ہیں کل پانچ ریزلٹ وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگوں تاکہ ہمارے ذہن میں راستے ہو جائیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کون سی خصوصیات حاصل ہیں نمبر ایک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو برزخی زندگی حاصل ہے نمبر دو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم بھی سلامت ہیں قبروں کے اندر نمبر تین تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو قبروں کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے نمبر چار تمام انبیاء اکرام علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیشلی ان کو کوئی بھی شخص ان کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان تک درود و سلام پہنچا دیتا ہے فرشنوں کے ذریعے بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے تشہود کے چپٹر کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پڑھتا ہے تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ سلام اس بندے تک خود پہنچا دیتا ہے یہ کہاں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں تشہود کے چپٹر میں تو نیک بندوں میں سب سے نیک کون ہیں سید الاولین و آخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے دیکھیں کہ ہم نماز میں تمام نیک بندوں پہ تو علاقہ سے درود پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹنگوش کیا گیا کہ اے نبی آپ اسلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ استغفراللہ جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں ایسا عقیدہ گستاخانہ عقیدہ رکھنا یہ قطن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم سلام پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹوری کے طور پر نہیں پڑھتے ہیں انٹینشنی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑھ رہے ہیں سلام تو جتنی چیز شریعت نے بتائی اتنی تو ہم مانیں گے لیکن اس میں ہم نے صفریں نہیں لگانے کہ دس ہے تو ساتھ تین صفریں لگا کے ازار بناتے ہیں یہ ہمارا جو ہے سب کونٹینٹ کا بڑا برا کلچر ہے کہ یہاں لوگ صفریں لگا کے چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں تو ہم نے زیرو نہیں لگانے جتنی چیز بتائی ہے اتنے کو ماننا ہے انشاءاللہ اب یہ جو میں نے برزخی زندگی کے جو پروٹوکوز جتنے احادیث کے اندر آئے ہیں یہ بتا دیئے میں نے آپ کو اس سے زیادہ ہم نے برزخی زندگی کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ورنہ سرسر گمراہی ہے اور گستاہی ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکڑوں موجزے دیکھے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی بیسوں موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں اپنی آنکھوں سے موجزے دیکھے تھے لیکن انہوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ جا کے وہ موجزے ڈیمانڈ کریں کیونکہ ان کو یہ چیز پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات میں ہے اس حیات کو اس دنیا کی حیات پر قیاس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی ہے سرہ سر گستا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت فرمائی تھی میں دو حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو صحیح بخاری میں کتاب الحدود چپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں میرے امتیوں وہ نہ کہنا جو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا مجھے یہی کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں نماز کے اندر عبدوہو ورسولہو اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور مسند امام احمد میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا شیطان تمہیں میرے بالے میں ورگلا نہ دے خدا کی قسم میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے بلند کرو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا وہی صحیح بخاری والے لفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خدشات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں وہ یقیدہ نہ رکھ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سٹرکٹلی منع کیا لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بیان فرمایا ہم میں نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنے ورہ ہم کستاخر رسول ہوں گے اب ہم اپنی گفتگو کا آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی میں آپ کو دو ایکزیمپلیں بتاتا ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی سے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے عقیدے کتنے اچھے تھے اس معاملے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے صحیح بخاری کا چپٹر ہے کتاب المغازی اور صحیح مسلم کا چپٹر ہے کتاب الفضائل اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دوران جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے اور پانی کی کمی ہو گئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور ہم لوگوں نے پانی پیا وضو کیا جانوروں کو پلایا اور پانی کو سٹور بھی کر لیا تو جو تابی جن سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے لوگ تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے اگر تو پانی کفائد کرتا لیکن اس وقت ہم پندرہ سو تھے کتنے پندرہ سو اب مجھے بتائیں کہ پیالے سے پندرہ سو بندہ وضو کر سکتا ہے پانی پی سکتا ہے جانوروں کے لئے کٹھا کیا جا سکتا ہے نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریٹیکل مرزہ انہوں نے دیکھا لیکن نعوذ باللہ من ظالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قبر رسول پر جا کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار میں کہت پڑا سیدنا عمر کے دور کے اندر سیدنا عثمان کے دور کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کرتے ہوئے ایسے امت کو عقیدے دیئے ایسے من گھڑت واقعات کتابوں میں لکھے جو انتہائی گستاہی پر مبنی ہیں اور اب مجھے کنٹروورشل گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جب تک حاک اور باطل کو الادہ کر کے نہ بتایا جائے پوزیٹیو انداز میں بتاؤں گا تو اس وقت تک چیزیں کلیر نہیں ہوتی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جو جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی وہ تبلیغی جماعت ہے اور تبلیغی جماعت جو ہے اس کا جو نصاب ہے اس کو تبلیغی نصاب کہتے ہیں تبلیغی نصاب جو ہے یہ مختلف بکس کے پر مشتمل ہے فضائلِ درود فضائلِ حج فضائلِ ذکر فضائلِ نماز یہ پورا نصاب ہے شیخ محمد ذکریہ صاحب نے یہ بنایا اور ان کی مشدوں کے اندر درست دیے جاتے ہیں رائیوینڈ میں دو دفعہ میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے وہاں بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن انہی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستا کی ہیں معذرت کے ساتھ فضائلِ حج کے جو بک ہے اس کے اندر شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانٹ سو پچپن سال کے بعد پانٹ سو پچپن ہجری میں تقریباً سمجھ لیں آپ پانٹ سو تو چوالی سیئرز کے بعد پانٹ سو پچپن ہجری میں جب حاج کے لیے گئے تو روزہ رسول پر آئے اور روزہ رسول پر آ کر انہوں نے عربی کا دو شیر پڑھے جن کا ترجمہ یوں تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کے آپ کی قبر کا تواف کیا کرتی تھی نعوذ باللہ من ذالک اب میں اپنے جسم کے ساتھ آئے ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں میں آپ کے ہاتھ کو بوسات ہوں نعوذ باللہ یہ تو حضرت عمر زندہ ہوتے تو میں پوچھتا کہ کوئی شخص اس طرح کی گصا ہی اللہ کے نبی کی قبر پر جا کے کرے اور شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل حج میں کہ نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا نعوذ باللہ من ذالک میں بار بار نعوذ باللہ اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سخت گستا کی ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کو چوما اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان چومنے والوں کو جو دیکھنے والے تھے ان میں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں ان کو تو ہر جگہ ہی لے آتے ہیں نا وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مظلوم شخصیت کو حالانکہ وہ تو الحمدللہ جو ہے پک مواہد تھے ان کے عقائد ماشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق تھے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی دیوبنیوں کی تولیگی جماعت آپ بریلویوں کی طرف ہیں بریلویوں کی مشہور بریلویوں کی تو تقریبا ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بالن کی مشہور کتاب جو ہے فیضان سنت اس میں علیہ السلام قادری صاحب اس واقعے کو لے کے آئے ہیں یہ پانسو پچپن اجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا اور پھر وہ اس طرح کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنایا یہ نعوذ باللہ سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور یہ متشابہات کے پیچھے پڑھنا ہے اور میں بتا چکا ہوں سورہ علی مران سے متشابہات کے پیچھے کون پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں جو لوگ ہدایت سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں ورنہ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالے کی یہ ہاتھ نکلنا تھا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے جنگ کرنے کے لیے نکل رہی تھی اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہی تو حضرت عائشہ رہتی تھی اسی حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک باہر نگال کے حضرت عائشہ کو روک کیوں نہیں لیا تو ایسے نہیں ہوا یا بعد میں صحابہ اکرام علی مردوان کو جب ایسے سے پرابلم آتے تھے تو کیوں نہیں قبر رسول پر گئے کہ یا رضی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کریں ان کو پتا تھا یہ گستا کی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو میں پہلے دو حدیثیں بتا چکوں دیکھنا میرے بارے میں کوئی شیطان تمہیں ورگلا نہ دے کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لینا دوسری ایکزمپل صحیح بخاری سے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کتاب الاستسقا چپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ جب مدینے میں کہت پڑ جاتا تھا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے اور ایک واقعہ انہوں نے بڑا پیارا بیان کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں کہت پڑ گیا تو ایک عرابی شخص جو ہے ایک پینڈو جو ہے وہ کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعا فرمائی اور انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم دور دور تک بادلوں کے کوئی اثار موجود نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ مبارک نیچے کیے دعا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دڑی مبارک سے ہم نے بارش کے کترے گرتے ہوئے دیکھے ایک دم بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی اگلے ہفتے وہی شخص کھڑا ہو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر گر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو صرف اطراف میں مدینہ کے اطراف میں جو گاؤں وغیرہ ہیں جہاں ہماری زمینیں ہیں وہاں پر بارش ہو تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی وقت جو ہے وہ بادل چھٹنے شروع ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ فرمایا بادل جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے جمعہ پڑھنے تو بارش کی حالت میں گئے تھے لیکن جب واپس آئے تو دھوب نکلی ہوئی تھی اب یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لیکن اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کسی شخص نے یہ ریزلٹ نہیں نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو کوئی شخص قبر رسول پر گیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برسکی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے کیوں؟ میں نے بتایا کہ برسکی زندگی کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے برقس ایک حدیث ہے جو میں آخر میں میں نے بیان کرنی تھی اور اس لیکچر کو میں کنکلوڈ کرنے لگوں اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کتاب الاستسکا چپٹر میں سیم اسی راوی سے ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک دفعہ قہد پڑ گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے وسیلے کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا کیا کرتے تھے اور تو بارش ناظر فرما دیا کرتا تھا اب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اے اللہ ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کر رہے ہیں وسیلے کے طور پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جب ان کے چچا نے دعا کروائی تو بارش ہو گئی اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کئی دفعہ ہوا تو اس حدیث سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلکل کلیر کٹ امت کو یہ عقیدہ دے دیا کہ برزخی زندگی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر مبارک پہ جا کے ان سے کوئی سوال کرنا شروع کرتے ہیں میں بتا رہو درود و سلام پہنچتا ہے پہنچتا ہے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے رزق بھی ملتا ہے لیکن اس کو ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے ورنہ ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سیدنا عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث جامعہ ترمزی میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور انہیں کلیر کٹ اپنا عقیدہ بتا دی ہے سیدنا عمر کا یہی عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ان کی قبر مبارک پہ جا کے حالانکہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورزات دیکھے بھی نہیں ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورزات پریکٹیکلی دیکھے ہوئے تھے ان کو تو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مورزات ظاہر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی یہ کبھی گستاخی نہیں کی لیکن بعد کے لوگوں نے من گڑت قصے کہانیاں لکھ کے اور عجیب قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے ایسے عقائد بنائے جو کہ سرسر گمرائی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حوزے کو اثر پہ کچھ لوگ قیامت والا دن لائے جائیں گے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے فرشتے تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اے فرشتوں یہ تو میرے امتی ہیں یہ مجھ سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور دین میں بدات جاری کر دی تھی بدات سے مراد کیا ایسی چیز جو آپ نے تعلیم نہیں فرمائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر ابعادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل کر دیا تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں بدعقیدگی لوگوں میں پھلاتے ہیں قیامت والے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے اور جس شخص کو قیامت والے دین سید الاولین والآخرین امام کائنات سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی اس کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے یہ کنفرم ہے تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد آپ کی بتائیوی چیزوں میں نہ کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ موت دے اور قیامت والے دین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جگہ نصیب ہو جگہ نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوضہ کوثر نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے ہم نے انشاءاللہ جنت بھی مانگنا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی اور پڑوس والی جنت اس کو ہی ملنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے گا انشاءاللہ میں اگلے لیکچر کے اندر قبروں سے مطالق بیان کروں گا کہ قبروں کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور باقی صحیح آدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خدشہ تھا کہ ان قبروں کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا صحیح حدیث ہے اور آج آپ کو جو یہ سارے فتنے نظر آ رہے ہیں ان کی وجہ بھی پتا چال جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن پہلے ہی فرماتی تھی تو اس کا یہ پہلا پورشن تھا برزہ کی زندگی اور اسلام اور اگلا لیکچر ہوگا قبریں اور اسلام آخر میں میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر دوں جامعہ ترمزی کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں بغیر ذکر و درود کے اٹھ جاتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس پہ حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے جو لوگ بغیر ذکر و درود کے کسی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم آخر میں ہمیشہ الحمدللہ ہر لیکچر میں ذکر کرتے ہیں تو ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اور آخر میں ہم دعاوئی کرتے ہیں جو صحاب قاف نے کی تھی اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں تو ہمارا مرشد بن جا آمین بجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلتے ہوئے ہمیں قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ